نمسکار دوستوں سواگتے ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل The Way of Digital میں آج کی ویڈیو ہم بتانے والے ہیں اگر آپ بھی آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور آپ کے پیسے کسی غلط ایکاؤنٹ میں چلے جائے تو پھر آپ کیا کریں گے ویڈیو چاہ لگے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ بھی آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں گوگل پہ فون پہ یا انٹرنیٹ بینکنگ کے جریعے آپ پیسے ٹرانسپر کرتے ہیں اور اگر آپ کے پیسے غلط ایکاؤنٹ میں چلے جائے تو آپ کو اپنے بینک میں سمپرک کرنا ہے جس بھی ایکاؤنٹ غلط ایکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں اس کی ڈیٹیل بینک سے نکلوانی ہے اور اس وقتی سے آپ کو سمپرک کرنا ہے اور اس آدمی سے سمپرک کرنے کے بعد 50% کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیسے لوٹا دیتے ہیں اگر پھر بھی پیسہ لوٹا نے منا کرے تو آپ اس پر FIR درست کر رہا سکتے ہیں اور اس کی FIR کی ایک کوپی آپ کو بینک میں بھی جمع کرانی ہوگی پھر آپ کوٹ کچری کے جریعے آپ کو اپنے پیمنٹ واپس پرابط کر سکتے ہیں اور آن لائن ٹرانجیکشن کے غلط ایکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسپر اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پیسے غلط ایکاؤنٹ میں ٹرانسپر نہ ہو تو آپ اس کے لئے آپ کو جب بھی آپ پیمنٹ ٹرانسپر کرے تو پہلے آپ کو چھوٹا ایماؤنٹ ٹرانسپر کر کے پہلے چیک کر لینا چاہیے جیسے اگر آپ کو ایک لاکھ روپے ٹرانسپر کرنا ہے تو پہلے آپ سو روپے ٹرانسپر کر لیجئے پھر آپ ان آدمی سے سمپرک کر لیجئے کہ آپ کے کاؤنٹ میں سو روپے آئے ہیں کی نہیں آئے پیمنٹ جمع ہو جاتا تو پھر آپ کو باقی کے پیسے ٹرانسپر کرنے چاہیے آن لائن ٹرانسپر کے گلت ٹرانسپر سے بچنے کا کیول یہ ایک ہی طریقہ ہے اور آپ ایماؤنٹ واپس پرابت کرنے کا بھی یہ ایک ہی طریقہ ہے ایسا کوئی آن لائن کوئی ایسا آپسن نہیں ہے جسے آپ اس کے ایکاؤنٹ سے پیسے واپس پرابت کر سکتے ہیں اور جب بھی ہم گوگل پہ فون پہ یا کسی مادیم سے ٹرانسپر کرتے ہیں اور پیمنٹ بیچ میں ہی رک جاتا ہے ٹرانسپر پیمنٹ فیل ہو جاتا ہے تو وہ ایماؤنٹ دو یا تین دن کے اندر یا تو وہ آپ کے ایکاؤنٹ میں واپس آ جائے گا یا اگلے جن کو پیمنٹ آپ نے بھیجا ہے اس کے ایکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے ویڈیو اچھا لگے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب جرور کریں بہت بہت دھنیواد